ایم ڈی لیڈی ریڈنگ اسپتار ڈاکٹر مختار زمان کا کہنا ہے کہ ایل آر ایچ میں جاری ڈاکٹروں کے حوالے سے جھوٹی خبریں چلائی گئی ہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی جاری ڈاکٹر نہیں بارہا تردید کے باوجود بے بنیاد خبریں چلانا افسوسناک ہے اس حوالے سے ڈاکٹر مختار زمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور ایک بندے کا تو نام اور تصویر کے ساتھ باقیدگی کے ساتھ جو ہے وہ خبر بھی چلی نیوز بھی چپی اور ہم سے رابطے بھی کیے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے خصوصا اور اس معاملے کے حوالے سے بلعموم جو ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر بتایا گیا تھا اور یہ بریکنگ نیوز ہے اور مرخان میں چینل 24 کی مخت مشہوری کے لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ اس نے بریکنگ نیوز کی تھی کہ یہ ڈاکٹر اور یہ تصویر جو ہے دکھا کے کہ یہ الارچ کے نیرو سرجری اور نیورالوجی وارڈ میں ڈاکٹر کی حصیت سے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی طرح جو ہے اس بات کو پھر آگے بھی بڑھاتی ہوئے ایک اور جو بریکنگ نیوز تھی کہ جی ڈاکٹروں نے اس کا پردہ چاہ کر دیا اور جو ہے رنگے ہاتھوں لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ مافیا اس کا وہ چل پڑا ہے اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا جو کہ محرم کے حوالے سے ہمارے تصویریں اپنی فیس بک پہ لگی تھی اس سے تصویر اٹھا کے اس پہ دائرے کینج کے جو ہے اس پہ دکھائے گیا ہے کہ یہ جالی لوگ الارچ میں جو ہے مختلف وارڈوں میں کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے لوگوں کی جان ان کو خطرہ بن ہوئی ہم نے یہ بات اس طرح چلتی رہی اور پھر اخباروں میں بھی جو ہے ایک ٹائٹل چلے کہ جی الارچ میں بہت سارے اس قسم کی لوگ ہیں اور اس بندے کا خصوصاً نام دیا گیا ہے لیڈی ریڈنگ اسپتان میں جالی ڈاکٹروں کی موجودگی کی غلط خبروں کی تردید کرتے ہوئے ایم ڈی ال آر ایچ نے مزید کہا قسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار اس کی تردید کرتے رہیں کہ اس قسم کو کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بندہ یا جو ہیلتھ وہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کی ہم وہ یہ ایک دوسری خیبر ہے خیبر 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 کوئی اخبار اپنے پورے صفحے کو جو ہے اس قسم کی نیوز سے جو ہے وہ کی ہے اور اپنے فیس بک پیجز پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں خفیہ طور پہ بھی جو ہے وہ میسیجز کرتے رہے ہیں گروپوں بھی بھی میسیج کرتے رہے ہیں ہمیں وارننگز بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہ بڑی وبا آنے والی ہے آپ پہ بہت بڑا جو ہے کہ وہ ہونے والا ہے تو ہمیں وہ اپنے بن کے ہمیں وارننگ بھی دیتے رہے لیکن ہم نے اس وقت بھی اس کی بلکل آہ تردید کی تھی آہ کہ اس قسم کا کوئی بندہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے اور میرے خیال میں اس سے پہلے میں اس کو سمپ کر دوں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ بندے کو میں بلا کے یہ آپ سے خود بات کرے کہ یہ کون ہے اور اس کی پیچھے سٹوری کیا ہے تاکہ آپ جو خبر اور کہانی جو ہے اس کا آپ کا پورا آپ کے سامنے آج پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تین این ٹی وی